اگر آپ کو خود کو جاننا ہے پہچاننا ہے کہ اصل ماں آپ کیا ہو تو آپ کو ایک بار سفر ماں اکیلا جرور نکلنا چاہیے آپ کو آپ کی سچائی نظر آئے گی جب انسان اکیلے ہوتا ہے تب وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور ویسے بھی کسی میں سچ کہا ہے پرکرتی گیان کا سمندر ہے تو کچھ سیکھنا ہے تو گھر سے نکلنا تو پڑے گا نا حالانکہ میرا سفر زیادہ لمبا تو نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ پرکرتی کی گود میں میں خود کو اکھیلا پاؤں گا مجھے خود کا احساس ہوگا کہ اصل میں جتنا سہاسی بننے کی مقوصص کرتا ہوں کیا سچ میں میں اتنا ہوں تو چلو یار میرے اس سفر کو آپ اپنے خود کی آنکھوں سے دیکھئے ہیلو دوستو ویلکم بیک پھر سے سواگت آپ کا ہمارے ایک اور نئی کیمپنگ ویڈیو پہ تو بھائی چلو فائنل یار میں گاری ادھر پہ ہی پار کر کے چلے جا رہا ہوں اور یہ والی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوستو جی جگہ پہ میں جانے والا ہوں تو وہ دیکھ سکتے ہیں یار یہیں کہیں آس پاس اندر سیڈ کو جنگل کے بیچ میں ہے تو یار میرے کو نا اس لوگیسن کو فائنڈ کرنے میں ٹائم لگا تھا ایک ٹائم پہ میں نے دور رکھی تھی تو فائنلی آج موقع ملا یہاں آنے کا اپنے رسٹے بڑی بہن کر رہے ہیں یہاں کے یار اور نہ میڈل آب دہ فوریسٹ ہے ساتھ میں ہی سنسیٹ آرڈی ہو چکا ہے تو یار میں بینا لیٹ کے نایا سے آگے کو جانا ہی پسند کروں گا ابھی فیلال میں جس جگہ سے جا رہا ہوں بھائی یہاں پر رسٹہ تو بنا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا ڈراؤنہ رسٹہ ہے دیکھو مریسا ہے نا لیکن رسٹے سے لگ رہا ہے کہ یہ ریگولر رسٹہ ہوگا سائس یہاں سے گھانسواس بنانے کے لئے جاتے ہوں گے کوئی کوئی بہت زیادہ ہی خطرنا کی گھنا ہو گیا یار یہ تو بس یار لوگیسن جاؤں تھوڑا سا ڈر تو لگ رہا ہے سچ میں آس پاس دیکھو میرے جگہ ہے چلے لگ رہا ہم لوگ کافی آ چکے اندر تک ٹھیک سامنے پر جسٹ میرے پیچھے سائد سہر ہے یہاں اتنا پینڈروف سائلینٹ ہے کہ وہاں کی گاڑیوں کی آواز تک یہاں سنائے دے رہی ہے اور یہ بھائین کر ہاں ہیٹس لک ہورر گائیز بھائین کالی تکڑھے گار میرے کو ابھی تک جگہ نہیں ملی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے جنگل ایکسپلور کرنے کا لیکن اپنا ایک الگ مجھا ہے لیکن بھائے ایکسپلور کرنے کے چکر میں کبھی بس کوئی کانڈ نہ ہو بس ابھی تک میرے کو جگہ پر کوئی فوٹ پرنٹ نہیں دیکھیں بس ایک یہ والا دکھا ہے یہ یہاں پر بھی کسی چیز کے نسان ہے مطلب جنگل ہے تو ہائی جرور سے وائد انیمیلز لیکن ابھی تک کچھ ایسا دکھا نہیں ہے میرے کو ہی دون ہو اس سے دو روچتے ہیں نیچے والا اور گھنا ہے اوپر والا فولو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں چھولی جگہ پہنچتے ہیں واو بھائی صاحب یہاں پر ایک گھر بھی ہے گھر بھی ریکے وہ سامنے لیکن کچھ بھی کہو جگہ تو بہت بڑی ہے ٹائم سے پہنچ چکا ہوں لیکن یہاں پر دوڈوڑک ہیں وہ بہنک رہے ہے بہنکر بس وہ یہاں نہ آئے ہاں پیس پھول بہت پیس پھول پلیس ہے واو موسیقی 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 کیا بتاؤ یار لکڑیاں بھی ہوگی ہیں جلدہ پلیج 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 جلدہ جلدہ جل گیا اب یہ نہیں بجھے گا بہت بارکی سے آگ لانے پڑے گی بھائی یہ آگ بجھنے نیچے تو دوستو اپنی آگ تو ہے جل چکے سکسس پلی بس چلو سکون آیا چین آیا کام کرتے نا اوپر سیٹس تو اوز گریہ بھینگ کروالی اندر سائٹ کا سیٹ اپ کر لیتے ہیں پہلے آگ جلگی ہے اپن کی کیم سائٹ لگ بگ سیف ہے باقی کا بس میری حمد جواب نے دینی چاہیے بس میری حمد کام آئے گی اب میرے کو بس اور کچھ نہیں بات بتاؤں سج بٹا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر بھائی جو خوف میں پھین کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف مجھے پتا ہے میرے اندر کتنا در ہے کر کے لیکن بلکل بھی ڈرہ ہوا نہیں دیکھنا چاہتا نہ پھین کرنا چاہتا ایک سجیسن دینا چاہوں گا کہ ڈر نہ مت یارو ہے اگر ڈر ہوگے نا پتیا گریں گی اس کی آواز بھینگ کر در آئے گی تو ڈر نہ نہیں ہے یا تو اروی مت سولوم ہے سولوم آگئے ہو تو پھر مت ڈر ہو اپنا اندر سائٹ سے چینڈ بھی سک چکا ہے مطلب ریڈی ہے یہاں پہ سونے کے لئے تو میں یہاں پہ دائرک سو بھی سکتا ہوں اب اور میرے کو جھکا مورک ہے بھائین کروالا ہے سچ میں یہ ہے آڈ بچ کر کے چوتیس منٹ ہے نا اب ویسے پینے کا مند تو بھائی چاہ ہے سچ بتاؤں تو لیکن اب نون وچ بنا رہا ہوں تو دو نہیں پیوں گا چاہے آراب بھوک لگ گیا پھٹا پھٹا سکھانا ہی مناوں گا آگ اپنی ایک دام مست والے جل رکھے واو چلو بھائی چکن وگرہ اچھے سے دھولیا 1700 موست کر کے اور اب بس چکن کو مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور ہاں تو بھوک بھی لگ گیا ہے سوچا تو تھا کہ نمکین کو چائے کے ساتھ انجاز کروں گا آج چائے پینے کا سچ ممن نہیں ہے تو صحیح میار بھائی اس چاکو سے اپنا ہی ہاتھ کار دائجیا میں نے یہی رہ بھائی موڑ تھا آج میرا مچھی کھانے کا ہے سوچ رہا تھا کہ مچھی پکوڑی بناؤں گا لیکن بھائی مچھی ملینی مارکٹ میں کوئی نہیں سب سے پہلے تو پڑھ جائے گا بھائی اس پہ نمک ہلدی اور یہ پڑھے گا بھائی تندوری مسالہ مرچی جیرہ مسالہ اور سب سے مین چیز یہ ہے اجوائن اس کا ٹیسٹ ہم سارے بیسن وغیرہ کی چیز بناتے ہیں اس پہ اجوائن پڑھنا جرور ہی ہے بھائی ڈائی جیسے اچھا ہوتا ہے اس سے اور ایک اچھا فلیور بھی بوسٹ ہوتا ہے بڑے سے مسال کر کے ایکٹیویٹ کر دیں گے کافی سار لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو سولو کیمپنگ پہ ڈر نہیں لگتی کیا تو بھائی بلکل لگتی ہے بھائی ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے کہہ لو کی کتنے پرسنٹ لگتی ہے وہ نہیں پتا لیکن لگتی ہے بھائی ہر کسی کو ڈر لگتی ہے ہو گیا اب اس کو لگبھو لگبھو نہیں بھی تو آدھا ایک گھنٹ کے لئے ریشت دیتے ہیں تب ہی تک ماست کر کے بیٹھتا ہوں میں لگبھو لگبھو کیمپنگ میں لائیو آتا ہوں تو اگر آپ لوگوں نے میرے کو انسٹاگرام پر پھولو نہیں کیا تو دسکرپسن باکس پر جا کر کے کر سکتے ہیں آپ کی اچھا کے انصار ہے نا آسپاس ساری جگہ سندھنا تچھا رکھے چندہ ماما دکھ رہے اوپر سائیڈ میں بھی نا کچھ بھی ایسا نہیں بولنا چاہتا جس سے کی مجھے ڈر لگے اور آپ کو میرا کوئی بھی ڈرانے کا مقصد نہیں ہے کیونکہ آپ سب لوگ ابھی گھر میں ہیں میں جنگل میں اکیل آؤں میں ایسی باتیں کروں گا نا تو میرے کو خود ڈر لگے گا اس لئے میں ایسی باتیں آورٹ کر رہا ہوں بھلے ہی میں چاہے کچھ بھی فیل کر رہا ہوں لیکن مند کی باتیں میں بولنا نہیں چاہتا موپ سے بڑیا سے انجوئی کرتے ہیں لائیو آتے ہیں تھوڑ دیر کیا آلے بھائی بڑیا بڑیا from کسمیر بھائی thank you بھرو تھندے سے آتا تو ویسے فٹری ہے میری آس پاس دیکھوئے چلو گائز بھائی بھائی اب یار کھانا بنا لتا ہوں لکنے ہور یہ میری کھٹم کبھی کبھی تو گائز میں بھول ہی جاتا ہوں کہ میں آکیلا بھی ہوں ابھی دیکھو جیسے میں ماشت مولا ہو کر کے لائیو کیا تھا نا جیسے تو بھول سا گیا ہوں اب وقت ہے کھانا بنا کر کے سونے کا پھر میرے کو بھوک بھی کافی لگ گی ہے ابھی تک میں نے خوب نمکین دھسوری اور بڑیا سے کیا بولتے ہیں کہ آپ کا اس پیٹ وغیرہ کولڈنگ پی اب اتنے تھنڈے ہیں بھائی کولڈنگ کون پیتا ہے کہیں گے آپ میرے کو رکھا ہے جکھام وہ بھی تھنڈے سے تو سنا تھا کہ بھائی تھنڈ کو تھنڈ کارتی ہے کوسس ہے دیکھتے ہیں بھائی بال جلنے کی بدوار یہ یا تو بھائی میرے گلتی سے بال جل گئے مجھے نہیں پتا چلا یا کچھ خاص پاس ہے یہ کام آتا ہو یہ میرے ایک سبسکرائیور نے دے رکھا ہے ہمارے ریگولر ویور ہے تھنگ کیوں ان کو سب سے پہل تو اتنا پیارا سا گپٹ دینے کے لئے بہت ہیلپپول ہے سچ میں یار ہے نا سیپٹی پرپس کے لئے لیکن پرسنلی تھنگ کیوں تو دیکھو یار اتنے بڑی ایسے اپنا میرینیٹ ہو چکا ہے سب تھنڈ ہے نا تو اور اچھے سے ہو رکھا ہوگا ٹرائی کرے تھنڈ ہے تھنڈ ہے تھنڈ ہے تھنڈ ہے تھنڈ ہے باہر سے جل جائیں گے اندر سے کچھ رہ جائیں گے اس لئے ایک سلوٹ تو اپنا آہا فرائی ہو چکا ہے اب تیشو پیپر نہیں لیا ہوں بھائی تو اگ بار تیشو پیپر کا کام کرے گا سیم کام ہوگا تھنڈ ہے تھنڈ ہے تھنڈ ہے پکوڑی چاٹ مسئلہ ڈالتے ہیں اور دوستو اپنی آگ بھی بچ چکی ہے چاکو رکھ لیتا ہوں اپنے ساتھ یار آگ جب بچ چکی ہے تو یہ دیکھو ابھی بھی دھوہ نکل دا ہے ان میں سے بڑے سے انجوئی کرتے ہیں ہم 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 واو ہا ہا جنویلی سج بتاؤنا ہری چٹنے کی کمی کھل لیا جو مجھا اس کے ساتھ ہے وہ مجھا ٹومیٹو سوس کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا کام چل رہا ہے اپنا مسالے پر فیکٹ لیا ہے تو اس لئے اسی کا تیسٹ کافی ہے مرلا سوادش تو رکھا ہے پر جتنے امید تھی اتنا اچھا لگا نہیں کیونکہ مچھی فرائی کھانے کا من تھا تو سچ میں مچھی پکوڑی چل رہا ہے اس کو پی نہیں سکتے ہیں جب تک یہ گرم ہے تب ہی تک مچھا ہے اس کے بعد منتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہاں 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 ایسے حالت کے تو ہاں دم تکیہ جاروڑی ہے لگ بھگ رات کے ہو گئے ہیں 10 بچ کر کے پیتا لیس نٹ تو ابھی سونے کی تیاری کرتا ہوں سوتا ہوں کیسا جب تک آگ جلتے جلنے رہنے دیتے ہیں باقی کا سو جاتے ہیں کیسا گوڈ نائٹ آپ کو ملیں گے موڈننگ پہ صبح موڈنگ پہ گوڈ موڈننگ گائز ناغ بند ہو گئی رات میں تھنڈا تو سورو سورو میں بہت زیادہ لگا پتہ نہیں اس نے کور پہننے کے بعد بھی تھنڈا لگا پانی بھی ختم ہو گیا ہے پہلے سب سے پہلے جاتے ہیں نولے پہ وہاں سے پانی وانی لاتے ہیں ہاتھ مک دھویں گے ریس ہونے کی ویستہ کرتے ہیں پانی بھدنے کے لئے ساتھ میں اپنا مک بھی لے جا رہا ہوں جس سے کہ نولے وہ گندہ نہ ہو نولے کو اتراہر میں پوجا جاتا ہے تو اس پہ دہرک برطن نہیں ڈال سکتا میں یہ ہے نولا پرکرٹک سروت جے ہو چلو جی اپنا پانی بھر گیا ہے رات تو اچھی گھٹی لیکن میرے نینہ صبح تین ساڑھ تین کے ٹائم پہ کھل گئی تھی اتنے جور سے وہ دونوں ڈاکس بہنک رہے تھے مانو جیسے کوئی آ گیا ہو اور تین بجے بھینکر میری حالت خراب کر رکھیں ان لوگوں نے بھٹا 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 کرتے ہیں ہاتھ مگد ہوتے ہیں پھر سنف ہوتے ہیں اس کے بعد جا کر کے بڑی ایسی ایک ماشتر چائے بناتے ہیں چلو بھائی مجیسے آ گیا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے پھر آپ کو ہمارین رینجھ دکھریے تو اس میں دیکھو جو یہ والی ہے یہ ہے نندہ دیوی اس طرف کی اور اس طرف کی یہ والی ویسٹ ہے یہ دو چوٹیاں دکھ رہی ہیں اور بغل پہ ہے یہ والی نندہ کوٹ ہے نا اور ساتھ میں اس طرح کو بھی دکھتا ہے آپ کا پنچہ چولی رینج بھی دکھتا ہے لیکن نا وہ آپ بھی ویزی بن نہیں ہے پیڑوں کی ویسے میرے کو دکھنی پا رہی ہے یا اچھے دودھ گر گیا یار میرے سے مجھا نہیں آیا اچھے ہمالیہ رینج دکھانے کی جکر میں دودھ گر گیا یار چائے پھرنے کا مند تھا یہ سیون امنیم بوز کیا کر رہے پھر صبح صبح مطلب سمائلو کی اس کو آپ لوگ لیمنٹی سمائلو بس کیا کہیں بھائی اب مند کو ہی سمجھانا ہے نا تو چلو یار دوستو اپنی ساری پیکنگ ہو چکی ہے اور سارا کورا میں نے سکھلکٹ کر لیا ہے نا تو اب بس باری ہے یہاں سے نکلنے کی تو اس ویڈیو کو بھی یہیں تک رکھتے ہیں ہوب کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا باقی کا چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب جارور کرنا ملتے ہیں آپ کو نئی ویڈیو پر تب تک لیتے کیا ٹل دنس بائی با جہن مندے ماترام ملتے ہیں ملتے ہیں